موسیقی سیاچن سیکٹر یا اوورال کارگلنٹ سیاچن سیکٹر کو ملائیں تو یہاں پہ پندرہ ہزار سے بائیس ہزار فٹ تک کی بلندی کیو پر ہماری پوسٹیں ہیں جہاں پر جوان پورا سال بیٹھ کے دشمن کے ساتھ نبت آزما ہیں یہاں پہ صرف جنگ دشمن کے ساتھ نہیں جو ویدر ہے موسم ہے وہ سویر ہے اور چار فٹ سے لے کے بیس فٹ تک برف شو ہے یہاں پر پڑھتی ہے سو یہ سارے ملٹیپل فیکٹرز انمی نمبر ون اور ویدر نمبر ٹو دونوں چیزیں جب آپ کٹھی کر دیتے ہیں تو دونوں چیزیں جب آپ کٹھی کر دیتے ہیں تو دونوں چیزیں جب آپ کٹھی کر دیتے ہیں میرے یہ جبان ہتے دی پہ جان وطن کا ہے مان شرط کے نشان تو دونوں چیزیں جب آپ کٹھی کر دیتے ہیں تو دونوں چیزیں جب آپ کٹھی کر دیتے ہیں تو دونوں چیزیں جب آپ کٹھی کر دیتے ہیں تو دونوں چیزیں جب آپ کٹھی کر دیتے ہیں تو دونوں چیزیں جب آپ کٹھی کر دیتے ہیں جب یہ کارگل کی کانفلیکٹ سٹارٹ ہوا اور انڈینز کو نے ہمارے پہ اٹیک کرنا شروع کیا تو وہ ایک اوورویلمنگ فورس کے ساتھ انہوں نے پیش قدمی کی اور اس دوران تقریباً یہ اپریل سے لے کے اور جولائے تک جو کارگل کی لڑائی تھی وہ بڑی انٹینس بیٹل نائن آف کنٹرول کی اوپر ہوئی تو آٹھ پوسٹوں کی اوپر ہماری میکسیمم سٹرنڈھ پوز ہون ہنڈرن سکسٹی سولڈڈرز جبکہ انڈینز جو کہ دس بیٹلینز کے ساتھ آ رہے تھے تو ایوریج سٹرنڈھ ایک بیٹلین میں آٹھ سو ہوتی تو اگر ہم اس کو آٹھ سو کی جگہ سکس ہنڈرڈ کا فکر بھی کنسیڈر کریں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چھ ہزار سٹرنڈ کے ساتھ آٹھ سو پوزر رہے تھے چھ ہزار لوگ برسز ون سکسٹی ہم نے اپنی پوزر رہے تھا مجھے پوزر رہے تھے جس کے دل میں شہادت کی تڑپ تھی فزیکلی بے ریفٹ پی ایم اے میں اس کے ریکارڈ پھیکے فور ہنڈر میٹر آج تک ایٹی تھی سے لے کہ آج تک کوئی اس کے ریکارڈ نہیں توڑ سکا وہ پانچ وقت کا نمازی تھا اپنا دفتر کام شروع کرنے سے پہلے تلاوت کرتا تھا اور اپنے ٹروپس کے ساتھ ایک امیزنگ اس کا پیار تھا کہ جیسے اس کے سگ بین بائی اور ان کو اپنے بازوں سے بگڑ کے آگے لے جائے نائنٹین نائنٹی نائن میں جب یہ آپریشن شروع ہوا اور یہ اپنے روج پایا تو مجھے وہاب شہید نے پہلے آپ کو ولنٹیر کیا وار کے لیے ان کی سابقا جوٹیز ان کے ہارڈ ایریاز کے ٹرنیور کو دیکھتے ہوئے ان کی اس درخواست کو ریگرٹ کر دیا گیا انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو رضا کرانا طور پر پیش کیا بہت دوبارہ ان کی اس درخواست کو ریگرٹ کر دیا گیا تھرڈ ٹائم وہاب نے پریسائسلی یہ لکھا کہ ہم ماؤنٹین ڈیولرز ہیں اس علاقے میں ہم نے پہلے نوکری کیویا ہمیں سب پتا ہے کہ دشمن کہاں ہیں ہم کہاں ہیں کہاں کمزوری ہیں کہاں خامیہ ہیں سیکنڈ تیسے اس نے یہ کہا کہ چونکہ ہمارے گھر پہ حملہ ہوا ہے ہمارے داؤں پہ حملہ ہوا ہے ہمارے اس صورت گلگت پلچستان کے سرزمین ترکیسر کے جنگ دھوپے گئی ہے تو ہم ہر صورت پہ ہمیں بیجا جائے یا خوضا یا لوگ مارے مگونہ گرہنو زامنائنے بے وفا جگو جو مبیدہ یا خوضا یا لوگ مارے مگونہ گرہنو آخری بات ہو یہ کہہ کے کہہ دعا کریں جس کوائش کو لے دے کہ میں جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری وہ خوائش پوری کریں میں نے کہا ایک بیوی کی حسرت سے یہ میں نہیں کر سکتی وہ انبیاء یا علیاء والو بیویوں کی بات نہ کریں میں تو ایک عام انسان ہوں بس میں اس سے یہ فرمایش تھی ان کی آپ سجے دل سے میرے لئے دعا کریں انشاءاللہ ہم عبدیز نگی میں ملیں گے میجر عبدالوحاب ستارہ جورت اور تمغیہ بسالت ایک بہت بڑا نام تھا فوج میں جب آپ جنگ لڑے ہوتے ہیں تو آپ کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے اور موٹیویشن جو ہوتی ہے وہ آپ کو انڈویجل سے ملتی ہے آپ کو اپنے ریلیجن سے ملتی ہے آپ کو سپیرت اف نیشنلزم سے ملتی ہے اور یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جو ایک سپاہی کو ادر وائز بھی لڑنے کے اوپر کا حوصلہ بھی دیتے ہیں اور ہمت بھی دیتے ہیں موہب تقریباً پاہی جون کو میرے پاس آئے موہب اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مجھے موہب ریپورٹی جیل قربار رینڈا بار رینڈا بار سر سر سفر کیسا رہا محمد اللہ سر تو میں نے کہا کہ بس آپ میرے سیکنڈل کمانڈر مہرے ساتھ بے اس نے کہا کہ اگر یہاں میں نے بیٹھنا ہوتا تو میں باقصر بالاندیر کرنا آتا مجھے وہاں بے جو جہاں پہ سب سے مشکل جنگ ہوتا جو سب سے مشکل علاقہ ہے موہب سر 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 دفتر پیٹھنے کے لئے تو اتنا دور نہیں ہے سر مقصد تو کچھ اور ہے سر اور اس کے لئے کھنوں میں بھیکی ہیں سر 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 ٹھو چھ سر 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 میجر وحاب میجر وحاب کیونکہ ان کو تمغہ بسالت مل چکا تھا تو ان کا ایک بڑا نام تھا اور جب انہوں نے والنٹیر کیا اپنے آپ کو اس جنگ کے لئے تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کی شورت جو ہے وہ پہنچ چکی ہر بیٹیلین کی خواہش تھی میجر وحاب ان کو مل جائیں تاکہ وہ زیادہ بہتر طور پر زیادہ موٹیویشن کے ساتھ جنگ لڑھ سکتے ہیں بکوز ہی ایک فورس ملٹیپلائر ہمارا ایمان ہے کہ جنگ جذبے سے لڑی جاتی ہے اور جذبے سے جیتی جاتی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو جذبوں کے اندر آکے فرق ڈالتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے لوگ جان دینا بھی سادت سمجھتے ہیں نومل ہمارا پروسیجر یہ ہے کہ آپ کو بیانڈ ٹین تھاؤزن فیٹ اکلمٹائزیشن کرنی پڑتی ہے اگر آپ اکلمٹائزیشن پروسیس کو کٹ شورٹ کریں گے تو انویریبلی لوگ اوپر جا کر ہائی الٹی چوٹ سکنسز سے ہوتی ہیں ان میں انوال ہو جاتے ہیں اور جسمانی طور پر کافی شدید پیجیدگیوں میں مقتلا ہو جاتے ہیں اور ان کو پھر ہمیں ایویکویٹ کرنا میجر وحاب اکیس تاریخ کو گلتری جوائن کرتے ہیں بائیس کو وہ پہنچتے ہیں اپنی بٹیلین میں اور تئیس تاریخ کو ہماری ایک جو فارورڈ پوسٹ تھی جہاں پہ ان کو تائنات کیا گیا ویدین وان ڈے وہ تقریباً سولہ ہزار فیٹ کی بلندی کی اوپر اپنی پوسٹ پہ چلے اور وہاں پہ جاتے ہیں بلکہ جو بھی ان کے رمیننگ ٹائم ہے وہاں پہ لڑتے ہیں جان ہر ایک کو پیاری ہے بلکہ جو وطن ہے وہ اس سے بھی زیادہ سپیریر ہے وہ اس سے زیادہ پیار ہے اس کیونکہ کہ کم وٹ می ایویل نوٹ لیڈ تا اینیمی کام اور میں کسی بھی حال میں اس کو ایک این زمین پہ قبضہ نکلے نہ فیملی یاد ہوتی ہے نہ بچے یاد ہوتے ہیں نہ باباپ یاد ہوتے ہیں اللہ تعالی یاد ہوتا ہے کیونکہ اس سے آپ مدد مانگ رہے ہوتے ہیں اور دشمن یاد ہوتا ہے کیونکہ اس کو آپ نے اوپر نہیں آنا سو اس پوسٹ کی اوپر دشمن نے 22 جون سے لے کے 29 جون کے درمیان میں ایک بیٹیلین پلس سائز لگ بگ ایک ہزار لوگوں کے قریب اس سٹریند کے ساتھ دشمن نے اس پوسٹ کی اوپر حملہ کیا موسیقی جو اپنے موسیقی تو دو پاسد ہے کونٹک ہے اسٹیلیش پون یہ لیمجی دون یونی چاہیے موسیقی 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 اب ان چھے دنوں کے دوران آٹھ حملے دشمن نے کیے کبھی فرنٹل اٹیک کبھی لیفٹ اٹیک کبھی رائٹ سائیڈ سے تو بہت حملے آئے اس نے پسپا کیا انہوں نے یہ انشور کیا کہ اس پوسٹ کی اوپر کسی بھی طرف سے دشمن حملہ کر کے کہیں بھی ایک انچ بھی زمین پر قبضہ کر سکے تو پھر دشمن نے ٹائم لیا انہیں دو دن ائر سٹائکز کی کیونکہ وہ پڑھ کے مرچے تو نہیں تھے پتھروں کے بنائے میں سانگٹ تھے اس کے بعد بوفرز گنز نے پوزشن کو مارو نیچے سیم ڈی آریل جو پھلکو دراز روڈ سائیڈ کے اوپر لاکھے انہیں لگے تو اسے ڈائریکٹ مرچے نظر آتے تھے اس سے انہیں فائر کیا جائر ہر حملے کے اندر دشمن ایک کثیر تعداد میں لاشی چھوڑ کے اس کو بس پاؤنا پا بہت شہید ہوئے دشمن کے حملے زیادہ ہے آخر میں جو وہاں شہید سمیتھ ٹوٹس چار لوگ رہ گئے ایجر وحاب کو بھی انفرمیشن ہم نے دے دی تھے کہ آپ سے پانچ سو چھ سو گھنے پیچھے ہم نے نئے پوزشن بنائیے آپ فالوک کر کے اس پوزشن پی آئیں کیونکہ وہاں پہ ٹرپس آئے ہوئے ہیں لیکن وحاب نے کہا کہ اس پوزشن سے ایک انچ میں پیچھے نہیں ہوں گا ری ایجیسمنٹ میرے لیے ویڈرال ہے نائن فور ون میسیج ہوئے نائن فور ون 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 جب تک میں زندہ ہوں جب تک میں زندہ ہوں دشمن ہم سے یہ پوسٹ نہیں لے سکتا اس عرصے میں ہوتے آپ نے چاروں جوانوں کو کہا کہ میں آرڈر دے تو کہ آپ جائیں میں آپ کو کور کروں گا فائری کور دوں گا آپ لوگ نکلیں تاکہ بعد میں آپ جڑوں میں تو یہاں پہ زخنی بھی ہوں اور میں آپ کو پروٹیکٹ کروں گا اور میں یہاں شہید ہونے ہے اور میں شہید ہی ہوگا ہوں گا اس کے بعد جو ہوئی ہی واس آلے لوگ کبھی اکیلا میشنگان سے ایک طرف سے فائر کرتا ہے کبھی دوسری طرف سے کبھی تیسرے طرف سے موسیقی 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 پر وہاں ساکتا تھا چل ٹوانٹی نائیتہ سوال نے انسانی نہیں رہا پر کسی طے پر انہوں نے دشمن کو اس پرٹیکلر پوزیشن پر جس پر وہ آکے بیٹے تو اس کے آگے نہیں آنے دیا یہ بات میں دشمن بھی یہ بات ایکسپٹ کی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم بہت سارے سولجرز ہیں بہت سارے دیپنڈرز ہیں انتیس جون کو انکیشہ عدد ہوئی تو بس وہ شام کے تائم میری بیٹی آکے اس نے بتایا کہ ہم جس یونٹ میں تھے تو انہوں نے کہا کہ امی فلا انکل فلا انکل سور فیملیز آئیں مجھے اس وقت پتا چلا تو میں نے دروازے میں بیٹھ کے ساتھ صحفہ تھا میں نے ان سے کب آئی عبد پا دیں الحمدللہ میرے شوہر کی شہادت تو یہ اللہ نے قبول کیا بس اتنا مجھے یاد والے صاحب کو جس طرح موقع ملا انشاءاللہ اگر ہمیں بھی موقع ملا ضرور ایک بار کیا دس بار جان قربان کرنے کے لئے تیار ہیں اگر اپنے عزیزی اپنے ملک اپنے قوم کیلئے ان کا کل بہتر کرنے کے لئے اگر آج سیکرٹیفائز کرنا ہے اگر ہمیں تو بالکل ایک مرتبہ کیا دس مرتبہ بھی کرنے کے لئے تیار ہیں میں نے ابھی تک اپنی فوجی زندگی میں دو لوگوں سے جن سے میں بہت انسپائر ہوں اور رہوں گا ان میں سے ایک کرنل شیر خان نشانی حیدر اور اگر آدھر پرسن ہے مجھر واہب سیدارہ جرد واہب نے بلکل جو جس چیز کے لئے وہ بنا تھا لوہے کی طرح وہ اس نے پروو کیا وہ ایک انگرزی میں بھی کہتے ہیں کہ راک شالیٹ لائن ہارٹیٹ شیر کی طرح کہ جو قدرت ایک بندہ پیدا کی ہو تو وہ اس لحاظ سے اس نے کمال کی ہے وہاں جو جنگ لڑی ہے زندہ ہی رہے گا تو اے عرض بطن میرے گلزار کریں گے ہم اس مٹی پہ مل کے زندہ ہی رہے گا تو اے عرض بطن میرے گلزار کریں گے ہم اس مٹی میں مل کے یہ وعدہ کیا خود سے چیزات سے نباؤں گا جاؤں گا ہمیں قدموں سے کندوں پہ ہی آؤں گا موسیقی موسیقی موسیقی